جنگل کے بادشاہ شیر اور سفید سفید بالوں بھولی بھالی شکل والے خرگوش میں گہری دوستی تھی شیر کو سخت بھوک لگی تھی ایسے میں خرگوش اسے ملنے آیا جیسے ہی ان دونوں کا آمنہ سامنا ہوا تو اس کے نرم نرم گوشت کے تصور سے شیر کے موں میں پانی پھر آیا شیر نے خرگوش سے کہا میں دو دن کا بھوکا ہوں ایسے میں تم خود چل کر میرے پاس آگئے گویا کون پیاسے کے پاس چلا آیا تمہاری میری دوستی اپنی جگہ لیکن آج دوستی پر بھوک غالب ہے آج کوئی مجھے تمہیں کھانے سے نہیں روک سکتا خرگوش نے کہا شیر بھائی تمہاری دوستی پر میری جان قربان لیکن میں تو چھوٹا سا ہوں مجھے کھا کر تمہاری بھوک کہاں ختم ہوگی تم ایسا کرو مجھے چھوڑ دو میں شہر جاؤں گا اور تمہاری لیے بوٹی لاؤں گا یوں تمہاری جان بھی بچ جائے گی اور تمہاری بھوک بھی مٹ جائے گی شیر مان گیا خرگوش شہر میں ایک باورچی کے پاس گیا اور اسے کہا باورچی باورچی مجھے فوراں ایک بوٹی دے دو میں بوٹی شہر کو دوں گا شہر بوٹی کھائے گا اور مجھے چھوڑ دے گا مجھے نے جواب دیا مجھے تم انڈا لاؤں کر دو اور مجھ سے بوٹی لے جاؤں خرگوش دوڑا دوڑا مرگی کے پاس گیا مرگی مرگی مجھے تم انڈا دے دو انڈا میں باورچی کو دوں گا باورچی مجھے بوٹی دے گا شہر بوٹی کھائے گا اور یوں میری جان بچائے گی مرگی نے کہا پہلا تو مجھے دانا دو پھر میں انڈا دوں گی خوش دوڑا دوڑا کسان کے پاس گیا اور کہا کسان کسان مجھے تھوڑا سا دانا دے دو دانا مرگی کو دوں گا مرگی مجھے انڈا دے گی انڈا باورچی کو دوں گا بدلے میں مجھے وہ بوٹی دے گا بوٹی شہر کھائے گا اور میں زندہ بچائوں گا کسان نے کہا ہے ہے میں کافی دیر سے پیاسا ہوں دو گھونٹ پانی حق سے اترے گا تو دانا دوں گا نا تم پہلے مجھے پانی پلاو پھر دانا لے جانا خوش بھاگا بھاگا کسان کی بیوی کے پاس گیا تمہارے پاس پانی ہے تھوڑا سا پانی مجھے دے دو پانی کسان کو چاہیے پھر وہ دانا دے گا دانا مرگی کھائے گی دانا کھا کر مرگی انڈا دے گی اور انڈا میں بابرچی کے حوالے کر دوں گا بدلے میں وہ مجھے بوٹی دے گا اور وہ بوٹی شہر کو دے کر میں اپنا وعدہ پورا کر سکوں گا کسان کی بیوی نے اسے برطن میں پانی بھر کر دے دیا خرگوش نے جا کر کسان کو پانی پلایا کسان نے اسے دانا دیا دانا لے کر وہ مرگی کے پاس آیا مرگی نے دانا کھا کر انڈا دیا اس نے وہ انڈا بابرچی کو جا کر دیا بابرچی نے اسے ایک بوٹی دے دی بوٹی لے کر وہ بھاگا بھاگا جنگل پہنچا اور یوں شہر کو کھانے کے لیے بوٹی مل گئی شہر اور خرگوش دوبارہ ہنسے خوشی رہنے لگے موسیقی